موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین اما بعد ناظرین خیر مخدم ہے آپ کا رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکتی زہر شہدات کی اس مجلس میں اسلامی حکومت کے لیے یہ لازم اور ضروری ہے کہ وہ ساری دنیا میں اللہ کی وحدانیت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو پہنچانے کے لیے اور تمام لوگوں سے شرک کو چھوڑانے کے لیے برابر سنگھرش جاری رکھیں اگر وہ ایسا کرتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں تب وہ مسلمان ہیں اور ان کا خون بہنہ کسی بھی طرح سے جائز نہیں ہے رہی وہ باتیں جو آدمی کے بعض ان عامال کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں غلط فہمیاں جن کی وجہ سے آدمی کبھی ان پر کوئی حکم لگا دیتا ہے کبھی کوئی کرتا ہے کوئی بدگمانی کرتا ہے کوئی غلط فہمیاں پیدا کرتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وحسابہم على اللہ یہ ایک بہت بڑا اصول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا آج ہمارے ہاں سب سے بڑی گوتا ہی سب سے بڑی غلطی اور اتفاق و اتحاد کے راستے کا سب سے بڑا روڑا اور مسلمانوں میں آپسی اختلافات کا سب سے بڑا سبب وہ اس حدیث کے اس ٹکڑے پر عمل نہ کرنا ہے اگر وہ اس ٹکڑے پر عمل کرتے تو یہ جو اختلاف کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر فتوے بازی کر رہا ہے اس کو مسلمان نہیں سمجھتا اس کو سلام کرنے سے پرہز کرتا ہے اس کو اپنی مسجد میں نہیں آنے دیتا اس کی مسجد میں نہیں جاتا جب مسلمان ایک دوسرے کی مسجد میں جانے سے اعراض کرنے لگے اختلاف کرنے لگے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مسجد کو دھانے کے لیے کوشش کرے اور کافروں سے مل کر اس کے لیے سنگھرش کرے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اختلاف کہاں تک بڑھ گیا ہے اور کس لیے بڑھ گیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو نہ ماننے کی لیے کیا فرمایا رسول اکرم نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے رسول کی رسالت کا اقرار کرتا ہے شرک کو مٹانے کے لیے سنگھرش کرتا ہے دنیا میں توحید کو پھیلانے کے عزم رکھتا ہے نماز پڑھتا ہے زکاة دیتا ہے تو پھر اس مسلمان کا خون بہانہ کسی طرح کسی کے لیے جائز نہیں ہے اس کا مال محفوظ ہے اس کی عزت محفوظ ہے اس کی جان محفوظ ہے اور آپ فرماتے ہیں وَحِصَابُ هُمَنَ اللَّهُ باقی ان کی بعض عباد آمالیاں ہیں جن سے ان کے بارے میں کوئی بدگمانی ہوتی ہے اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے تمہارے حوالے نہیں ہیں دنیا والوں کے حوالے نہیں ہیں ان مفتیوں کے حوالے نہیں ہیں جو مسلمانوں کو بیٹھ کر اپنے مدرسوں میں یا جلسوں میں جلوسوں میں کفر کی ڈگرییں بھٹتے ہیں یہ ذمہ دار نہیں ہے اللہ ذمہ دار ہے حقیقت میں وہ کیا ہے اس کو اللہ رب العزت جانتا ہے اور وہ اپنے علم کے مطابق فیصلہ کرے گا تمہاری چاہتوں تمناوں آرزووں کی وجہ سے فیصلہ نہیں کرے گا کہ کس کو جنت میں بھیجوں کس کو جہنم میں بھیجوں تمہارا بس چلے تو ساری دنیا کو جہنم میں بھیج دے سوائے تمہارے لیکن اللہ رب العزت کسی کی عرضووں اور تمناوں پر نہیں چلتا وہ اپنے علم کی بنیاد پر چلتا ہے اپنے علم اور اپنی چاہت پر چلتا ہے اللہ رب العزت کی چاہت یہ اصل چاہت ہے تمہاری چاہت سے کچھ نہیں ہوتا یہودیوں نے نصارہ کو کہا یہ بے دین ہیں اور نصارہ نے یہودیوں کو کہا کہ یہ بے دین ہے اللہ رب العزت نے دونوں کی تبدید کی کون دین پر ہے کون دین پر نہیں ہے اس کا فیصلہ اللہ رب العزت کرے گا کون اصلی مسلمان ہے کون نقلی مسلمان ہے اس کا فیصلہ اللہ رب العزت کرے گا تم نہیں کرو گے لہذا اپنے آپ کو تھانے دار بنا کر فوجدار بنا کر مسلمانوں میں اختلاف کی خلیج کو بڑھانے کی کوشش مت کرو اگر یہ نکتہ سمجھ میں آ جائے آج مسلمانوں کے تو بہت حد تک مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد پیدا ہو سکتا ہے جو آج کے زمانے میں ہمارے لیے سب سے بڑی ضرورت ہے اور اس کے بغیر ہمارے سارے کام بگڑے ہوئے ہیں اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نہیں کمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ